مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں سمندر میں ایک جہاز دکھایا جاتا ہے جس میں ایک آدمی اپنے دو بچوں کو علادین اور جاسمین کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں اگربہ نام کا ایک ملک دکھایا جاتا ہے پھر ہمیں علادین اور اس کا بندر ابو بھاگتے ہوئے دکھایا جاتے ہیں پھر وہ دونوں چوری کیے گئے سمان کو بیچ کر ایک خجور کی تھیلی کو خرید لیتے ہیں لیکن علادین خود خجور نہ کھا کر کچھ بھوکے لوگوں میں باٹ دیتا ہے پھر ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک دکاندار سے بینہ پوچھے اس کی دکان کا کھانا کچھ گھریبوں کو باٹ دیتی ہے جسے دیکھ کر دکاندار اس سے پیسے مانگنے لگتا ہے لیکن اس لڑکی کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار اس کے ہاتھ سے اس کا کنگن چھیننے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پہ علادین آ جاتا ہے پھر علادین اس لڑکی کے ہاتھ سے وہ کنگن نکال کر اس دکاندار کو دے دیتا ہے لیکن وہ چلاکی سے اس کنگن کو واپس اپنی جیب میں بھی رکھ لیتا ہے اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جیسے ہی دکاندار کو اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی جیب میں کنگن نہیں ہے تو وہ اپنے کچھ لوگوں کو علادین اور اس لڑکی کے پیچھے لگا دیتا ہے علادین اور وہ لڑکی ایک ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ کیسے کر کے وہاں سے بچ نکلتے ہیں پھر الادین اس لڑکی کو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے اس کا گھر تھوڑی اچھائی پہ تھا اس وجہ سے اس کے گھر سے پورا اگربہ دیکھا جا سکتا تھا اور جسے دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ آج تک اس نے کبھی پورا اگربہ نہیں دیکھا ہوتا پھر الادین اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم کوئی معاملی لڑکی نہیں ہو کیونکہ جس طرح کہ تم نے کپڑے پہنے وہ بہت زیادہ مہنگی آتے ہیں جسے سن کر وہ لڑکی کہتی ہے ہاں میں شہزادی کی ایک کنیز ہوں پھر الادین اور وہ لڑکی باہر جاتے ہیں اور باہر جا کر اس لڑکی کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک شہزادہ اگربہ کی شہزادی سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور شہزادی کا نام جاسمین ہوتا ہے اسے سن کر وہ لڑکی ایک دم محل جانے کے لیے کہتی ہے اور الادین سے امنا کنگن واپس مانگتی ہے لیکن الادین کے پاس وہ کنگن نہیں ہوتا جسے سن کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ آخر تم چور ہی نکلے لیکن الادین نے اس میں کچھ نہیں کیا تھا اصل میں اس کا کنگن اس ابو نے چھپا دیا تھا یعنی الادین کے بندر نے چھپا دیا تھا پھر ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی اصل میں کوئی نوکرانی نہیں بلکہ خود شہزادی ہوتی ہے جو عام لڑکی بن کر باہر اگربہ گھوم رہی ہوتی ہے کیونکہ انہیں باہر جانے کی زیادت نہیں ہوتی پھر جو دوسرے ملکہ شہزادہ شہزادی جاسمین سے ملنے آیا ہوتا ہے وہ ان سے ملتا ہے لیکن وہ کچھ زیادہ خاص نہیں ہوتا اور وہ شہزادی کے پالتو شیر کو چھیڑنے لگتا ہے جسے دیکھ کر شہزادی کا پالتو شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے گھورا کر بھاگ جاتا ہے پھر ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں الادین چپکے سے محل میں گھس کر اس لڑکی کو اس کا کنگن واپس دینے کے لئے جا رہا ہوتا ہے پھر ایک دم سے اس کے سامنے وہ لڑکی آ جاتی ہے لیکن وہ تو جاسمین شہزادی ہوتی ہے جس بات کا الادین کو کچھ پتا نہیں ہوتا اور وہ جاسمین بھی اپنی پہچان الادین سے چھپاتی ہے اور اپنے آپ کو نوکر بتاتی ہے اور نوکرانی کو شہزادی بتاتی ہے پھر الادین جاسمین کو اس کا کنگن دینے کے بعد وہاں سے باہر جا رہا ہوتا ہے لیکن جعفر کے کچھ آدمی اسے آ کر وہاں پر پکڑ لیتے ہیں جعفر اصل میں سلطان کا وزیر ہوتا ہے پھر جعفر الادین اور اس کے بندر ابو کو ایک ریگستان میں لے کر آ جاتا ہے اور اب صبح ہو چکی تھی پھر جعفر الادین سے باتیں کرتا ہے اور اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ پہلے ایک چور تھا اور اس کی خواہش سلطان بننے کی ہے اور وہ الادین سے ایک کام کرنے کے لئے کہتا ہے جس کے بدلے میں وہ اسے بے شمار دولت دے گا جس سے وہ شہزادی کو بھی اپنا بنا سکتا ہے اور وہ الادین کو شہزادی کی اصلیت بتا دیتا ہے کہ جس لڑکی کو تم نوکرانی سمجھ رہے تھے وہ اصل میں نوکرانی نہیں بلکہ خود شہزادی ہیں انہیں یہ سب کرنے کی عادت ہے پھر جعفر الادین کو ایک گفا کے باہر لے کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں گفا کے اندر جانا ہے اور ایک چراغ کو لے کر آنا ہے وہ ایک معاملی سا چراغ ہے لیکن میرے لئے بہت قیمتی ہے اور الادین کو ایک چیتابنی دیتا ہے کہ اندر تمہیں بے شمار دولت دکھے گی لیکن تمہیں اس سپر دھیان نہیں دینا تمہیں اندر چاروں طرف ہیرے جھوارات دکھیں گے تمہیں ان میں سے کچھ نہیں چھونا تمہیں صرف مجھے وہ چراغ لا کر دینا ہے اور میں تمہیں مالا مال کر دوں گا جسے سن کر الادین اس گفا کے اندر چلا جاتا ہے وہ نہیں للچاتا اور چراغ اٹھانے جاہی رہا ہوتا ہے ایک دم سے اس کا ابو یعنی اس کا بندر ایک ہیرے کو دیکھ کر وہ للچا جاتا ہے اور اس ہیرے کو اٹھا لیتا ہے جس وجہ سے پوری کی پوری گفا ٹوٹنے لگتی ہے لیکن گفا کے اندر ایک جادوی کالوین ہوتی ہے جو کی الادین کو بچا لیتی ہے الادین باہر نکلنے والا ہی ہوتا ہے کہ جعفر اسے اندر ڈھکیل دیتا ہے اور اسے چراغ چھین لیتا ہے لیکن اس کا دوست ابو چلاکی سے اس چراغ کو جعفر سے واپس چھین لیتا ہے اور گفا بھی بند ہو جاتی ہے اور جعفر باہر رہ جاتا ہے اور گھسے میں آ کر دور دور سے چلانے لگتا ہے کیونکہ اسے اب چراغ نہیں مل پائے گا پھر ہمیں الادین اور ابو دکھایا جاتے ہیں جو کی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گفا سے کیسے باہر نکلے تو پھر الادین جادوی کالین سے پوچھتا ہے کہ یہاں سے کیسے باہر نکلا جائے تو پھر جادوی کالین چراغ کی طرف اشارہ کرتی ہے تو پھر الادین سوچتا ہے آخر زفر کو اس معاملی چراغ کا کیا کرنا ہے پھر الادین اس چراغ کو صاف کرنے لگتا ہے اس چراغ کو صاف کرتے ہی اس میں سے ایک بہت بڑا نیلا جنی بہار آ جاتا ہے جسے دیکھ کر الادین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا اور وہ الادین سے کہتا ہے میں تمہاری کوئی سی بھی تین مرادیں پوری کروں گا تو میں اپنی مراد مانگنے کے لیے چراغ کو گھسنا ہوگا اور گھستے ہوئے اپنی مراد مانگنی ہوگی جسے سن کر الادین خوش ہو جاتا ہے اور الادین اب گفہ سے بہاں نکلنا چاہتا تھا لیکن وہ چالاکی سے اس چراغ کو پیچھے چھپا دیتا ہے اور ایک دم سے اپنی پہلی مراد مانگ لیتا ہے جسے سن کر جنی اسے بہار لے آتا ہے اور وہ سب کے سب بہار آ جاتے ہیں پھر جنی آرام سے لیٹ کر اس سے باتیں کرتا ہے اور جنی اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہزاروں سالوں سے اس چراغ کے اندر قید تھا پھر الادین اور جنی بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں پھر جنی الادین کے ساتھ رہنے کے لیے اور عام لوگوں کے ساتھ باچیت کرنے کے لیے ایک انسان کا روپ لے لیتا ہے پھر الادین جنی سے پوچھتا ہے کہ تم اگر میری جگہ ہوتے تم مراد میں کیا مانگتے تو جنی کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اپنی ازادی مانگتا کیونکہ میں صرف ایک غلام ہوں اور مجھے ازادی چاہیے پھر الادین کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی تین مراد ہیں اور آخری مراد میں میں تمہیں ازاد کر دوں گا اور تمہیں ازادی کے لیے مراد مانگ لوں گا جسے سن کر جنی کہتا ہے نہیں 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 تمہارے پاس صرف اور صرف دو مراد ہیں کیونکہ ابھی تم ایک مراد مانگ چکے ہو تو الادین کہتا ہے تم نے بولا تھا کہ مجھے مراد مانگنے کے لئے چراغ گسنے کی ضرورت ہے لیکن جب میں نے پہلی مراد مانگی تھی تو میں نے چراغ نہیں گسا تھا جس وجہ سے میری پہلی مراد گنی نہیں جائے گی اور میرے پاس ابھی تین مرادیں ہیں تو جنی مان جاتا ہے پھر الادین جنی سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے شہزادہ بنا سکتے ہو تو جنی کہتا ہے کہ میں ہر ایک کام کر سکتا ہوں پھر الادین پورے قائدے اور قانون کے ساتھ اپنی دوسری مراد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک شہزادہ بنا دو تو جنی اس کی پہلی مراد پوری کر دیتا ہے اور اسے ایک شہزادہ بھی بنا دیتا ہے پھر شہزادہ بننے کے بعد الادین بہت خوش ہوتا ہے اور الادین اپنا نام علی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو علی شہزادہ کہتا ہے پھر علی اگربہ واپس جاتا ہے اور پورے دھوم دھام سے وہاں پر اپنا سواغت بھی کرواتا ہے اور راجہ سے مل کر ان سے باتیں بھی کرتا ہے یعنی سلطان سے باتیں کرتا ہے پھر سلطان علی کے لیے ایک دعوت رکھتے ہیں جس میں سلطان شہزادی کے ساتھ ناشتہ بھی ہے لیکن زفر وہاں پر ہوتا ہے اور زفر کو علی کو پر شک ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ علادین سے ملتا ہے اور جس ملک کا وہ اپنے آپ کو شہزادہ بتاتا ہے اس نام کا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے پھر بہت زیادہ رات ہو چکی تھی اور علادین چھپ کے چوری سے شہزادی کے کمرے میں گھل جاتا ہے اور ان سے باتیں بھی کرتا ہے پھر شہزادی کہتی ہے کہ آج تک میں کبھی پورا اگربہ نہیں گھومی ہوں تو علادین کہتا ہے میں آپ کو پورا اگربہ گھما سکتا ہوں پھر علادین یہ کہنے کے بعد بھارز کود جاتا ہے اور کودنے کے بعد جیسی شہزادی اسے دیکھتی ہے تو وہ ایک جادوی کالین کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد شہزادی کے ہوش اڑ جاتے ہیں پھر علی کہتا ہے کہ یہ جادوی کالین میری ہے اور میں آپ کو اس پر پورا اگربہ گھما سکتا ہوں پھر علادین اور شہزادی دونوں پورا اگربہ گھومتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد شہزادی علی کو کس بھی کرتی ہے لیکن شہزادی کو علی پر شک ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ کہتی ہیں کہ کیا وہ ابو ہے تو ایک دم سے علا دین بھی کہتا ہے کہ نہیں تو شہزادی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ علی نہیں علا دین ہے تو پھر علا دین کہتا ہے کہ جیسے آپ ایک معاملی لڑکی بن کر مجھ سے ملی تھی ویسی میں ایک چور بن کر اگربہ گھومنے آیا تھا پھر وہ دونوں واپس محل چلے جاتے ہیں اور محل واپس آنے کے بعد علا دین جنی کو ساری کی ساری باتیں بتاتا ہے تو جنی کہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی دن اپنا راستو بتانا ہوگا اور علا دین جنی سے کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو میں بتا ہی دوں گا پھر جنی یہ سن کر کہتا ہے اوہ تمہیں جھوٹ کا شربت پینے میں اب مزا آنے لگا ہے پھر علا دین محل میں تہلی رہا ہوتا ہے کہ جفر کے کچھ سپاہی آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور جفر کے سامنے لے جاتے ہیں اور اسے ایک کرسی پر باندھ کر بٹھال دیتے ہیں پھر جفر اسے پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شہزادی کو جادوی کالین پر گھما رہے ہوتے اور جادوی کالین صرف اس کے پاس ہو سکتی ہے جس کے پاس جنی ہو سکتا ہے تو یعنی کہ تم علا دین ہو علی نہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس جنی ہے تو تمہاری جان بچ سکتی ہے میں تمہیں سمندر میں فیکوں گا اور اگر تم بچ گئے تو یعنی تمہارے پاس جنی ہے اور وہ اسے نیچے سمندر میں فیک دیتا ہے جسے ابو اور جادوی کالین دیکھ لیتے ہیں اور ابو اور جادوی کالین وہاں پر آ کر اوپر سے چراغ بھی نیچے سمندر میں فیک دیتے ہیں لیکن الادین بھیوش ہو چکا تھا بھیوش ہوتے سمیں اس کا ہاتھ چراغ پر چھل جاتا ہے جس وجہ سے جینی وہاں سے بہار آ جاتا ہے اور جینی جیسی دیکھتا ہے کہ الادین بھیوش پڑا ہے تو وہ اگدم سے گھبرا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں جس وجہ سے وہ مراد مانگنے کا قانون کو بدل دیتا ہے اور الادین کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اس کے سائن لے لیتا ہے اور اس کی دوسری مراد میں یہ لکھ دیتا ہے کہ مجھے کیسے کر کے بچا لو تو جینی ویسا ہی کرتا ہے اور الادین کو سمندر سے بہاں نکال لیتا ہے اور اس کی دوسری مراد میں اس کی جان بچا لیتا ہے اور الادین اب بچ گیا تھا پھر جینی ایک انسان کا روپ لے لیتا ہے اور پھر الادین اور جینی سلطان کے پاس جاتے ہیں اور جفر کے بارے میں پوری باتیں بتا دیتے ہیں جس وجہ سے زفر کو قید کر لیا جاتا ہے لیکن زفر کا توتہ اسے آ کر چھڑا لیتا ہے اور زفر قید سے بھاگ جاتا ہے پھر سلطان کہتا ہے کہ تم مجھے اب پسند آ گئے ہو جس وجہ سے میں تمہارا رشتہ اپنی ویٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر علادین بہت خوش ہوتا ہے بعد میں علادین کہتا ہے کہ اب مجھے ایک کوئی معاملی چور نہیں رہنا اور مجھے شہزادہ ہی بنے رہنا ہے اور میں اپنی تیسری مراد میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں یعنی کہ اب علادین کی نیت بدل گئی تھی اور وہ بھی ویسا ہی ہو گیا تھا جیسے باقی آقا ہوتے ہیں تو جنہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا بھائی مانا اور دوست مانا میں نے آج تک ایسے کبھی نہیں کرا کہ میں نے اپنے کسی آقا کو اپنے بھائی جیسا مانا اور تم نے مجھے دھوگا دیا تم بھی ان آقا ہو جیسے ہی ہو جیسے سب لوگ ہوتے ہیں لالچی اور یہ کہہ کر جنہی اپنے چراغ میں واپس چلا جاتا ہے لیکن علادین کو اس کی بات کا زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا اور چراغ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر علادین اگربا کی گلیوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے ایک دم سے اس سے ایک آدمی ٹکراتا ہے وہ آدمی اصل میں زفر ہوتا ہے لیکن علادین اسے نہیں پیچان پاتا اور زفر اس کا چراغ بھی لے لیتا ہے اور علادین کو اس بات کا پتا تک نہیں چلتا پھر زفر اس چراغ کو گھستا ہے جس میں سے جنہی بہار آتا ہے اور جنہی یہ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے کہ اب اس کا آقا ایک زفر نام کا آدمی ہے اور وہ بہت زیادہ لالچی ہے جیسے ہی علادین کو یہ پتا چلتا ہے کہ اب چراغ گائب ہو چکا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اسے اگدم سے یاد آیاتا ہے کہ وہ آدمی اصل میں زفر تھا اور اس نے چراغ چرا لیا جس کے بعد اگدم سے علادین محل کی اور بھاگتا ہے پھر ہمیں محل کے دربار میں زفر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جاسمین اور سلطان کے سامنے چراغ کو گھستا ہے اور اس میں سے جنی بہار آتا ہے پھر زفر جنی سے اپنی پہلی مراد مانگتا ہے اور جنی سے کہتا ہے کہ اسے اگربا کا سلطان بنا دیا جائے تو جنی کو مجبوراً اسے سلطان بنانا پڑتا ہے کیونکہ اب زفر سلطان بن چکا تھا اس لئے سارے سفاہی اس کے بعد مانتے ہیں پھر زفر شہزادی کو اس کے کمرے میں قید کر دیتا ہے لیکن شہزادی وہاں سے بھاگ کر زفر کے پاس آتی ہے شہزادی دربار میں آتی ہے اور سینہ پتی سے کہتی ہے کہ اصلی سلطان زفر نہیں ہے بلکہ اصلی سلطان میرے پاپا ہے اور تمہیں ان کا کہنا ماننا ہوگا اور تم سچائی کا ساتھ دوگے تمہیں اسے سن کر سینہ پتی بھی شہزادی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور سارے سپاہی بھی زفر کے خلاف ہو جاتے ہیں اور زفر غصے میں آجاتا ہے غصے میں زفر اپنی دوسری مراد میں یہ مانگتا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جادوگر بنا دیا جائے تو جنی کو اسے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جادوگر بنانا پڑتا ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور جادوگر ہونے کے بعد سارے کے سارے سپاہیوں کو قید کر لیتا ہے پھر زفر سلطان اور جاسمین کو بھی اپنے جادو میں قید کر لیتا ہے پیچھے سے الادین چراک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جعفر اسے کر لیتا ہے الادین کی سچائی سب کے سامنے لا دیتا ہے کہ اصل میں یہ شہزادہ علی نہیں بلکہ الادین چور ہے اور اسے سزا کے طور پر ایک برفیلی جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں پہ الادین اور ابو کی جان جانہی والی ہوتی ہے لیکن جادوی کالین اسے وہاں پر آ کر بچا لیتا ہے دوسری طرف ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اب زفر جاسمین سے شنکا کرنے والا ہوتا ہے لیکن جاسمین زفر کے ہاتھ سے چراک چھین کر محل سے نیچے کوچ جاتی ہے اور الادین وہاں پر اسے آ کر بچا لیتا ہے اور جفر غصے میں آ کر اپنی جادوی طاقت سے اپنے توتے کو بہت زیادہ وشال بنا دیتا ہے اور اپنے توتے سے کہتا ہے کہ مجھے چراک لا کر دو جس وئی سے توتہ الادین اور جاسمین کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن الادین اور جاسمین نہیں بچ پاتے اور وہ وشال توتہ چراک کو چھین کر زفر کو لا کر دے دیتا ہے پھر جفر اپنے جادوی چھکتیوں سے الادین کو قید کر لیتا ہے اور اس کی جان لے ہی رہا ہوتا ہے اور الادین کہتا ہے کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کیونکہ تم ابھی بھی دوسرے درجے پر ہو اور جفر کو اس بات کا سمجھ میں نہیں آتا پھر الادین کا دم نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ ساری طاقتیں جنی نے دی ہے وہ ابھی جنی ہے اور تم دوسرے نمبر پہ ہو جیسے سن کر جفر الادین کو چھوڑ دیتا ہے اور غصے میں آ کر جنی سے اپنے آخری مراد مانگ لیتا ہے اور آخری مراد میں وہ یہ مانگتا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جنی بنا دیا جائے جو کہ اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے اور جنی ویسا ہی کرتا ہے جنی زفر کو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جنی بنا دیتا ہے پھر جفر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اب دوسرے نمبر پہ نہیں رہا اب وہ پہلے نمبر پہ آ چکا تھا پھر جفر اپنی شکتیوں کا استعمال کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگ جاتی ہیں کیونکہ جنی اصل میں ایک گلام ہوتا ہے اور جب تک اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو اس کا پتہ اس کا چراغ ہی ہوتا ہے اور وہ چراغ کے اندر قید ہو جاتا ہے اور اس چراغ کو جنی بہت زیادہ دور دفنا دیتا ہے پھر جنی الادین سے کہتا ہے کہ تمہاری آخری مراد رہتی ہے جسے تم ابھی مانگ سکتے ہو اور جنی کہتا ہے کہ میں اگربہ کا قانون بدل سکتا ہوں اور ایک چور اور شہزادی کی بھی شادی کروا سکتا ہوں تو الادین کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی آخری مراد مانگ لیتا ہوں پھر الادین اپنی آخری مراد میں یہ مانگتا ہے کہ جنی کو ازادی مل جائے اور وہ ایک معاملی انسان بن جاتا ہے پھر الادین محل سے واپس باہر جانے لگتا ہے جسے دیکھ کر سلطان شہزادی سے کہتا ہے کہ الادین ایک اچھا لڑکا ہے اور اسے واپس مت جانے دو اور جاسمین الادین کو آ کر روک لیتی ہے اور اسے کس بھی کرتی ہے جس کے بعد جاسمین اور الادین کی شادی ہو جاتی ہے اور آخر میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو آدمی اپنے بچوں کو کہانی سنا رہا تھا اصل میں وہ پہلے جنی ہی تھا اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے